السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم عائین اور حمزہ کے درمیان جو فرق ہے وہ سکھیں گے کہ عائین کو کیسے پڑھنا ہے اور حمزہ کو کس طرح پڑھنا ہے دونوں کے درمیان فرق کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اکثر ہم عائین کو حمزہ ہی پڑھتے ہیں عام لوگ تو بالکل گریپن سو فیصد ہی پڑھتے ہیں اور اکثر حفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں جو عائین کو حمزہ پڑھتے رہتے ہیں تو آج ہم عائین اور حمزہ کے درمیان جو فرق ہے وہ سیکھیں گے تو یہ فرق ان کے درمیان کرنا کیوں جو ضروری ہے آئے ذرا دیکھیں جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اعروضو یہ ہے عائین اور یہ ہے اعوضو یہ کیا ہی حمزہ ہے اب ہم عموما جو پڑھتے ہیں کہ اس ععوضو کو ہم ععوضو پڑھتے ہیں جب ہم ععوضو پڑھتے ہیں اس کو اور اس کو بھی ععوضو پڑھتے ہیں یعنی یہ حمزہ اور یہ عائین اب ہم اس کو بھی ععوضو اور ععوضو پڑھیں گے تو دیکھیں آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا یعنی ہم نے عائین کو حمزہ بنا دیا عائین کی جگہ پر ہم نے حمزہ کو پڑھا جو کہ بالکل غلط ہے ہر حرف کا ایک اپنا معنی ہوتا ہے اب ہم حمزہ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی کچھ اور بنیں گا اگر عائین پڑھتے ہیں تو اس کا معنی کچھ اور بنیں گا تو اس لئے ان دونوں کے درمیان فرق کرنا نہائیت ضروری ہے تو سب سے پہلے جو بنیادی فرق ہے ان دونوں کے درمیان وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے بنیادی فرق ہے ان دونوں کے درمیان ان کے مخرج کا ایک درور ہے بیسیکل یہ دونوں روح فرقی میں سے ہیں تھوڑے سے ان کے مخرج کے اندر فرق ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں جی کیسے فرق ہے یہ دیکھیں تو عین جو ہے یہ ادا ہوتا ہے یہ گلے کے اس درمیان والے حصے سے یہاں سے عین ادا ہوتا ہے اور حمزہ جو ہے یہ ادا ہوتا ہے یہ اس نیچے والے حصے سے یہ دو گائن کے درمیان جو بنیادی فرق ہوتا ہے مخرج کا اصل جو چیز ہے وہ ہے ان دونوں کی آواز عین کی آواز ایک اپنی آواز ہے اور حمزہ کی آواز ایک اپنی آواز ہے عین کی آواز جو آپ کو سنائی دے رہی ہے جیسے کہ میں پڑھ رہا ہوں عین یہ عین کی آواز ہے اور حمزہ کی آواز کیا جی جیسے کہ کوئی آنی پڑھتا ہے اور عین کی آواز آئی گی تو اب ہم کچھ الفاظ لکھتی ہیں کچھ حمزہ والے اور سابق عین والے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عین کو ہم کس طرح پڑھنا چاہیے ہمیں یا ہم کس طرح پڑھتے ہیں تو ہم نے کچھ الفاظ لکھے ہیں آئے ذرا دیکھتے ہیں ان کو کیسے پڑھنا چاہیے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عین ہے اور یہ کیا لیے؟ حمزہ اس کو آئی ایسا نہیں پڑھنا آ یہ غلط ہے یہ حمزہ کی آواز ہے عین کے آواز آگی ایسا ہی اس کو نہیں پڑھنا ایسا ہی آگے ہی ہے یہ عین ہے اس کو عمومن کم پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے تو یہ غلط ہے عین کے بعد آئے گی پہلا حمزہ اور پھر عین ہے جیسا کہ اس طرح پڑھنا یہ غلط ہے تو یہ ہم نے حمزہ اور عین کے درمیان جو فرق ہے وہ ہم نے سیکھا ہے اس کے علاوہ عین کے مخرج کی جو الگ سپڑیو ہے اگر آپ وہ بھی دیکھ لیں گے تو اس سے آپ کو اور بھی زیادہ فائدہ ہو جائے گا آپ کو اور بھی زیادہ مشک مل جائے گی مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں ہماری فیڈیو جب بھی آپ کے پاس پہنچیں آپ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہم سب کے لیے سب کا اجاریہ بن جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ